دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں سدھو موسے والے کے ہتھیاروں کا انکاؤنٹر ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بیتے کچھ دنوں پہلے سدھو موسے والے کی ہتھیار کے بعد سدھو موسے والے کا ہر ایک سمر تک پوری طرح سے ڈوٹ چکا تھا کہ جس طرح سے امریسر پولیس نے سدھو کے شوٹرز کو انکاؤنٹر کر کے مار گرایا وہ سبھی فینس کے لیے بہت خوشی کا لمحہ تھا اب ایسے میں سبھی کا ماننا ہے کہ لارنس بشنوی اور گولڈی برار جیسے خطرناک گینگسٹرز کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو کی شوٹرز کو ملی لیکن دوستو آپ کو بتاتے ہیں اب ان شوٹرز کے بعد لارنس بشنوی جیسے خطرناک گینگسٹرز کا بھی انکاؤنٹر ہونے کا پورا ماملہ سیٹ ہو چکا ہے دراصل پنجاب کے ڈی جی پی گورب یادم نے سدھو کے پتا سے ملاقات کری ہے اور انہوں نے اس بات کا آشوہ سن بھی دلائیا کہ پولیس لارنس بشنوی سے پوچھتاچ میں لگی ہوئی ہے جیسے ہی اس بات کا کھلاتا ہو جاتا ہے کہ لارنس بشنوی ہی سدھو موسے والا کا ماسٹر مائنڈ تھا تو انہیں بھی اسی طرح کی سزا سے نوازا جائے گا کیونکہ پولیس کسی بھی ہتھیارے کو بلکل بھی بکشنے کے موڈ میں نہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ سدھو موسے والا کے فینس کے طرف سے بھی لگتار یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ لارنس بشنوی اور گولڈی برار ہی کے ہتھیارے ہیں انہوں نے ہی سدھو کے لیے جال بنا اور سدھو کو موت کے گھاٹ اتروایا اسی لیے ڈی جی پی نے ماتا پتا کو وشوال زلا دیا ہے کہ جیسے ہی یہ قبول نامہ ہوتا ہے یا پھر پولیس کے ہاتھ کوئی پکتہ ثبوت لگتے ہیں لارنس بشنوی جیسے گینسٹر کا بھی کب انکاؤنٹر ہو جائے گا اس کا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تو دوستو اس طرح سے گورو یادک کی باتوں سے اس بات کا اندازہ لگ چکا ہے کہ جلد ہی لارنس بشنوی کے انکاؤنٹر کی تیاری آپ پوری طرح سے ہو چکی ہے پیسے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے لارنس بشنوی کو کیا سزا ملنی چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں ہم اپنی رائز ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دنیا وات